السلام علیکم خواتین حضرات میرا نام ڈاکٹر ایتشان نصیر ہے اور میں ڈرینٹل سرجن عمرہ بائی پروفیشن کافی سارے دوست اور پیشن پوچھتے رہتے ہیں کہ دانتوں کو صحیح طریقہ کیا ہے صاف کرنے کا ہوتا یہ ہے کہ ہم برشنگ تو کر رہے ہوتا ہے لیکن اچھے طریقے سے صحیح پروپر طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے جس کی وجہ سے ہمارے دانت اچھے صاف نہیں ہوتے پھر کیفٹیز بنتی ہیں اور دانتوں میں پھر پین ہوتا ہے دانت کو نکالنا پڑتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے دانت کس طرح برش کرنے ہیں کیونکہ اچھی برشنگ کریں گے تو دانت اچھے صاف رہیں گے تو ابھی ہم آپ کو پیشنٹ پر ڈیمو کر کے دکھائیں گے کہ کس سرفیس پر کس اینگل سے کس طرح برش آپ نے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے پوٹ پارٹیکلز نکلتے رہے ہیں اپنے انزرنگ اچھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ برش کیسے کرنا ہے تو کچھ غلط طریقے ہیں جو ہم برش کرتے ہیں جس طریقے سے کبھی بھی آپ نے اس طرح مو بند کر کے برش نہیں کرنا مو کھولیے مو کھولیے کبھی بھی فل مو جو ہے اس طرح نہیں کھولنا ہمیشہ آپ نے تھوڑا سا مو بند کرنا ہے اتنا یہاں بھی آپ نے رکھ کے اور دانت برش کرنا ہوتا ہے دو اور غلط طریقے دانت میں لائیں یہ غلط طریقہ ہے دانت برش کرنے کا اور یہ بھی غلط طریقہ ہے آگے پیچھے بھی نہیں اور اوپر نیچھے بھی نہیں کرنا صحیح طریقہ کیا ہے مو کھولیں سب سے پہلے آپ نے جنٹی ٹھوٹ پیسٹ اپلائے کر لینا ہے سات جگہیں آپ نے صاف کرنا ہے آپ نے آپ کو 7 سرپسز 6 سرپسز جو ہیں وہ آپ نے آپ کے ٹیت کی ہیں نمبر 1 اپر آوٹر اپر انر 6 سب سے پہلے ہیں then occlusal occlusal means achieving surface جس سے ہم چھباتے ہیں then lower outer then lower inner and lower achieving surface 6 in the end you have to clean your tongue as well تو زبان بائل لائی اس طرح آپ نے زبان کو بھی صاف کرنا ہوگا اب برشن کیسے کرنی ہے نمبر 1 سکوپی موشن اس طرح آئیس ٹرین کا سکوپ ہوتا ہے اس طرح مو کھولیے تھوڑا سا مو کھول کے تھوڑا سا اور کھولیے بیس یہ یوں اوپر سے نیچے اینڈ تک آپ نے برش لے کے جانا ہے اگر آپ موہ فل بند کر لیں گے یا فل کھول لیں گے ان دونوں صورتوں میں آپ کے یہ برش کی جو ٹپ ہے آپ کے لازٹ جو وزڈم ٹوت ہوتا ہے پر مولر جو ہوتا ہے لازٹ اس کی بیک سائٹ پہ نہیں جائے گی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ایک مسئل ہوتا ہے اس کو آپ نے ریلیکس کرنا ہوتا ہے وہ کب ریلیکس ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا موہ کھولتے ہیں تھوڑا سا بند رکھتے ہیں یہاں پہ اس پوزیشن یہ اوپر والے دونتوں کو یوں آپ نے اوپر سے نیچے ساف کر لیا موہ کھولی اندر سے کر لیا یہ جگہ خصوصی طور پر لور کو یہ کلین کر لیا موہ کھولی لور کو اندر والی سائٹ سے یوں کلین کر لیا اب یہ جو چبانے والی جگہ ہم نے اس کو غلط طریقہ یہ ہوتا ہے یہ مشین چلائی بھی ہوتا ہے اس طرح نہیں کرنا دائے بائیں دائے بائیں ادھر بھی دائے بائیں لور بھی دائے بائیں دائے بائیں اس سے یہ ہوگا موہ کھولی کہ یہاں پہ جو انٹر ڈینٹل سپیسز ہیں جو دانتوں کی درمیان والی جگہ ہیں وہاں پہ جو کھانا پھنسا ہوگا وہ نکل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سات جگہ آپ نے ساف کرنی ہے بکس یہ کہتی ہے کہ تین سے چار منٹ یا پانچ منٹ آپ نے برشنگ کرنی ہوتی ہے بہت جلدی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت زیادہ دیلے بھی نہیں ہے تین سے چار منٹ آپ نے برشنگ کو ٹائم دینا ہوتا ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ برش کونسا یوز کرنا چاہیے ٹھیک پیسٹ کونسا ہونا چاہیے غلط ٹھیک پیسٹ کونسے ہیں کیمیکلز کس میں یہ سارا ہے آپ کو انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو میں بنائیں گے اب تک کے لئے اتنا حافظ اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے داتوں کو ساف کرتے رہیں کیونکہ آپ کے داندھ اچھے ہوں گے تو آپ کی صحت اچھے ہوگی اللہ حافظ